اسلام علیکم جی کیسے آپ سو امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کا جو بلاگ اس کا کتہ ہیں جی آگاس تو آج صبح صبح میری کھیت سے آگئے ہیں گدرے کھٹے میں ٹھیک کیونکہ جو تھر سے ہمارے آتے ہیں وہ تھر والی زمین میں ابھی بارش نہیں پڑی ہوئی ہے تو تھر والی زمین میں تقریباً آگسٹ میں بارش پڑے گی تو آگسٹ میں تھر والے گدرے کھائیں گے ابھی تک تو ہمارے یہاں والی جو زمینیں اسی سے گدرے آ چکے ہیں تو وہ گدرے کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ بہت زیادہ بڑے بڑے گدرے ہیں یہ چیک کرو جی یہ دیکھو بہت بڑے بڑے گدرے ہیں تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں جی یہ ہیں کھٹے مٹے گدرے جو بہت زیادہ مٹے لزی تھا اور آج کل میرے ویلاگ بھی بہت زیادہ طبیعت کھراتی اس لئے نہیں آ رہے تھے یہ تقریباً بیس دن ہو گئے میں نے کوئی ویلاگ نہیں ڈالا کیونکہ بہت زیادہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے یار ویلاگ نہیں بنائی تو یار یہ میرا موبائل میں بھی ایشیو تھوڑا بہت ہو گیا تھا اسی وجہ سے بھی نہیں بنا رہا تھا اور طبیعت بہت زیادہ ڈاؤن دی کیونکہ بخار ہو گیا تھا اور سر میں درد بہت زیادہ ہوتا تھا تو اسی وجہ سے ویلاگ بہت زیادہ کم ڈالا اور چھوٹیاں بھی بہت زیادہ کی لئے ہیں اور شاگردوں کو بھی چھوٹیاں ہیں دو مہینے ہیں تو میں نے بھی چھوٹیاں بیس دن کی ہوئی ہیں ابھی انشاءالہ ویلاگ ٹیلی کے بنیاد پر ڈالنے کی میں بھرپور کوشش کروں گا تو ابھی کھاتے ہیں گدرے اس کے بعد چلتے ہیں نکلتے ہیں باہر آج کوئی نہ کوئی اچھا سا ویلاگ بنائیں گے تو ابھی ہم پھارنے لگیں یہ والے گدرے کو یہ چیک کرو تو اب یہ ایک بچو یہ اور ایک یہ والا بچا ہوا ہے ایک گدرے کی صبح صبح گدرے کھانے کا مزا یہ کچھ ہو رہا ہے چھوٹا نکالو کھانے والد ایک لو実ے دیں گے یہ دیکھو تھرے یہ دیکھو تھرییا لوگوں نہ رہے ہیں یہاں پر تو یہ مینگو میرے منگوائے ہوئے ہیں اون لائن اون لائن مینگو منگوائے ہوئے یہ چیک کرو یہ مینگو نہیں ہے یہ مینگڑی یہ مینگڑی یہ چیک کرو تو ابھی تو پہلے تو بہت زیادہ فل تھا لیکن ابھی تو میں نے بہت زیادہ خالی بھی کھا بھی لیے یہ مینگو مینگو نہیں ہے مینگڑی یہ مینگڑی تو اون لائن چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو ابھی بس یہ میں مزا کر رہا ہوں یہ میں تقریباً پانچ ورپے کی پیٹی لے کر آیا تھا سبزی منٹی سے اپنے بھی ایک نائک مہنگڑی لیتے ہیں اور کھاتے ہیں کونسی جوز کر رہے ہیں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں ایک سال کے بعد اپنا جو فارم ہے مہنگو کا وہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا ابھی کوئی مہنگڑی یہ بڑی ہوئی ہے یہ مہنگڑی ٹیسٹ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے مہنگڑی ابھی اس کو کھاتے ہیں تو جی اب کھاتے ہیں مہنگو سبح سبح کا ٹائم میں اور مہنگو مل جائے سبح سبح تو کیا ہی بات ہے بہت میٹھا ہے اس طرف سے ساری بارش بن رہی ہے بہت زیادہ ٹوپان کھٹھا ہو رہا ہے تو لگتا ہے آج بارش آ جائے گی بھائی صاحب بہت زیادہ ٹوپان سارا کچھ آسمان سارا بادل سے بھر چکا ہے اس سائیڈ سے پوری بارش بارش ہے بھائی صاحب دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے بارش آتی ہے کہ نہیں آئے گی بھائی چار پہ اندر نہیں رکھنی بھائی توفان شروع ہو گیا بھائی صاحب جکڑ شروع ہو گئی ہے توفان شروع ہو چکا ہے سارا باں شروع چکے ہیں اگرز سارا باز�� compassion ل نہیں بھائی بھائی Business جو نے دیکھتے ہیں بھائی دیکھتے ہیں outs یہ دو ہاں ملا کر یہ دو ہاں ملا کر میں اسپری ہو رہا ہے تو آج کارٹن میں اسپری کی تیاری چل رہی ہے یہ تقریباً دم پورا دوا کا فل ہو رہا ہے